ہم یاد ہے ایک ایف اے کیوں کر رہے تھے جو میں آپ کو اس ٹپس بتا رہا تھا ذرا ایک سکنڈ سنیے گا see i told you کہ مثال ایک mirror ہے ٹھیک ہے ایسے کر گئے اور یہاں ایک object ہے سوال تھا وہ کہتا ہے کہ اس object کا image locate کرو to raise use کر گئے سب سے پہلی حرکت آپ کو یاد ہے کہ ہم اس کا perpendicular دیکھئے یہ اس کے ساتھ aligned ہے اور یہ اس کے ساتھ تو یہاں سے یہ کتنا فاصلہ ہے this is 5.8 سنٹی میٹرز ٹھیک ہے اب اگر یہ 5.8 سنٹی میٹرز ہے تو اس کا اتنا ہی فاصلہ اس طرف 5.8 سنٹی میٹرز دیکھیں 5 سے میں شروع کر رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ یہ image locate ہو گیا see جتنا object distance اتنا ہی image distance recall دے رہا ہوں سن لو scale بھی ہو سکتا ہے بہت ہے ایک sketch square کر کے پہلے پھر اس کے بعد جتنا ہی اتنا ہی آگے اسی flow میں جاؤ اب آو نیکس میں کہ اس سے دو light rays throw کرنی تھی یاد ہے بچو ایک light ray جو اس object سے آکے گرے گی mirror پہ incident رہی یہ والی اور ایک light ray تھوڑی ایسی دور ٹھیک پھر اس point of incidence اور اس point of incidence کو image سے جوڑنا ہے دیکھو اس کو image سے جوڑیں ایسے یوں اور اس کو image سے جوڑیں ایسے اب مجھے یہ بتاؤ کہ تیسرا step پر last کیا تھا کہ یہی جو mirror کے پیچھے دنیا ہے اس میں dotted lineیں ہوں گی ساری real world میں جو ہیں وہ solid lineیں ہوں گی اب یہ incident rays آکے ٹکرا رہے تھے اور میں نے ان کو جوڑا ایسے اب اسی کو اس کے flow میں دیکھیں are you watching اسی flow میں یہاں سے اسے extend کر دیں ٹھیک پھر اسی فلو میں اس کو دیکھو اسی فلو میں اس کو extend کر دیں یہ reflected والی اس ساری ٹیکنیک کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوا ہمیں وہ ڈی رکھ کے نورمل نہیں بنانا پڑا angle of incidence نہ آپ کے angle of reflection نہ آپ کے جانا نہیں پڑا اور accurate drawing آگے تو ادھر اس observer کی آنکھ ہے دیکھئے اب اس پورے فنومنا کو سمجھو میں آپ کو logic بتاو جی آرہو آنکھ دیکھو یہ incident rays تھی تو ان کے arrow towards the mirror اور یہ reflected rays بنائی ہے سلمان تو ان کے arrow is away اب آپ کے لئے زیادہ کے لئے سٹیپس ایاد ہو گئے کہ پہلے پرپینڈگولر ڈسٹینس نہ آپ کے image لوکیٹ کیا پھر دو لائٹریز تھو کی incident پھر اس کو اس سے جوڑا اس کو اس سے جوڑا پھر انہی دوٹڈ لائنوں کو اسی فلو میں اسے ایکسٹینڈ کر دیں لوجک اب یہ اس تو نہ بچو دیکھئے فرس کیجئے کہ this is this is you sitting ایسے کریں سنا کور کرو سوال یہ تھا بچو دھیان دو everybody watch سوال یہ ہے یہ وہ full five marks ہیں arrows must ہیں mirror کے پیچھے dotted line ٹھیک ہے اب سنو کرنا یہ ہے بچو دھیان دو یہ اس لیے کر رہے تھے کہ دیکھو real life میں بھی اصل میں اب یہ arrangement سمجھو فرس کرو یہاں پہ کیسے mirror کھڑاوائیں یوں کر کے جیسے میرے ہاتھ ٹھیک ہے mirror ایسے سمجھ رہا ہوں نہیں mirror ایسے کر کے کھڑاوائیں اس کی surface front یہ ہے اسے کھڑا کیا ہوگا اور object اس کے سامنے کھڑا ہے object کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایک observer یہاں کھڑا ہو کے direct object کو نہیں دیکھ رہا mirror کے اندر دیکھ رہا ہے تو اصل میں پتا ہے ہم نے یہ ساری working اس لیے کیا ہے کہ دیکھو اصل میں یہ object تب ہی دکھائی دے گا نا جب surrounding میں light ہوگی وہ light آکے اس object پہ fall کرے گی اور object سے light rays ٹکرا کے پھر mirror کی طرف آئیں گی تب ہی ہمیں شیشے میں objects دکھتے ہیں ورنہ آپ اسی کمرے میں switch off کر دو بلکل اندیرہ ہو جائے تو دیکھو وہی mirror ہے وہی object ہے وہی آنکھ ہے لیکن ادھر image دکھائی نہیں دے گا جی جی آپ کو یہ steps یاد کرنے ہیں پہلے پھر i'll give you the logic تو سمجھ آ جائے ابھی دیکھو اصل میں یہ میں نے آپ کو ایک لمبی working سے بچایا ہے اور accuracy سے آنسر پھائے گا جی دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ دیکھو یہ object سے light rays دو نکل کے آ رہی ہیں ویسے تو دیکھو ہر object سے surrounding light آدھ کے اس object کو ٹکراتی ہے اور اس کو illuminate کرتی ہے millions of rays اس سے نکلتی ہیں object سے ٹکرا کے لئے ہم صرف ان میں سے دو rays استعمال کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو تو دیرہاں ملیانز of rays that come from the object that is why it is illuminated see if you can see your hand right now تو یہ ہاتھ آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے اس لیے کہ اس کمرے میں اس وقت لائٹ ہے وہ لائٹ آ کے پہلے میرا ہاتھوں کو ٹکرا رہی ہے ہاتھوں سے ٹکرا کے آنکھ میں جا رہی ہے تب ہی آپ کو اپنا ہاتھ دیکھ پا رہے ہو گی نہیں اب دیکھو تو ہوتا ہی ہے کہ یہ دو انسیڈن ریز اسل میں اب پتہ ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ this incident ray is coming from the object and is reflecting from the mirror's surface and is coming into the eye of the observer this second incident ray is coming and striking the mirror and then reflecting and going into the eye of the observer observer direct object کو نہیں دیکھ رہا جی اس نے observer direct شیشہ میں دیکھ رہا ہے تو اسے یہی object کا image یہاں بنتا ہوا feel نہیں ہوگا feel ہوگا وجہ کہ دیکھو آنکھ کو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ light rays ادھر سے ٹکرا کے ادھر نہیں آ رہی بلکہ آنکھ light rays کو اسی flow میں backward آپ کا دماغ انہیں ایسے perceive کرتا ہے جیسے یہ light rays یہاں سے جا کے آ رہی ہیں ادھر سے تو وہ light rays جہاں جڑتی ہیں آنکھ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں image create ہو رہا ہے کچھ بات سمجھ میں آئی تو اصل میں میں نے یہ working آپ کو ایک لمبے کام سے بچایا ہے کیوں بچا ہے ذرا سنو تو اب اصل میں یہ incident ray آ کے ٹکرائی آنکھ میں آگئی reflect ہو کے یہ incident ray object سے جو آئی ٹکرا کے آنکھ میں آگئی تو آنکھ کو یوں feel ہو رہا ہے جیسے یہ light rays ہی آنکھ ہی نہیں light rays کو نا backward proceed کرتی ہے تو آپ کا دماغ یوں perceive کرتا ہے جیسے mirror میں ادھر جا کے image بن رہا ہے اس لیے شیشوں میں ہمیں images نظر آتے ہیں حالکہ object تو یہاں پڑا ہو رہا ہے actually light from the object comes and reflects into the eye of the observer تو the observer feels as if these light rays are not coming from here he feels that جیسے یہ light rays اس image سے آ رہی ہیں تو ادھر اس کو image بنتا ہوا اسی object کا image ادھر بنتا ہوا محسوس ہوتا ہے کیونکہ کچھ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے logic تو اتنی سی تھی but i'll tell you کہ یہ steps کیوں ایسے کی ہے آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے نہیں نہیں logic نہیں پوچھ رہا وہ تو اپنی سمجھ کے لئے کر رہا ہے logic تو کہیں بھی نہیں پوچھ رہا ہم سے جی جی ہم نہ آئیں گے اس پہ بھی کیمرا پڑھیں گے اس پہ بھی آپ سنو بچو logic مت لکھیں کچھ بھی مت لکھیں just understand دیکھئے ہو یہ رہا ہے آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور آپ کو اپنے پاؤں نظر آتے ہیں تو یہ وہی مثال نہیں کہ پاؤں دیکھو کہا ہوتا ہے نیچے مثال object ہے نا غور کرو object سے جو surrounding light ہے نا وہ اس object کو روشن کر رہی ہے تو بہت ساری light rays اس object سے ٹکرا کے آ رہی ہوتی ہیں شیشے کی طرف millions of rays ہم ان میں سے صرف دو استعمال کر کے سمجھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا draw two rays تو اصل میں logic یہ ہے کہ جی the rays from the object light rays from the object are coming to the mirror and they are reflecting back into the eye of the observer eye of the observer feels as if اس کو آنکھ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ light rays ادھر سے نہیں بلکہ وہ ان کو backward آنکھ پروشیڈ کر کے جب جا کے دیکھتی ہے تو وہ rays جیدر جڑتی ہیں پیچھے وہیں پیچھے ادھر سے ہی نکلی تھی تو جیدر یہ light rays آنکھ backward پروشیڈ کرتی ہے اور جیدر وہ جا کے پیچھے جڑتی ہیں اس آنکھ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے object یہاں نہیں ادھر پڑا ہوئے تو it's actually due to the reflection of light see light rays آئیں اور ٹکرا کے آنکھ میں چلی گئے آنکھ یوں فیل کر رہے ہیں جیسے یہ light rays ادھر سے آرہی ہیں کہ نہیں اسی لئے اسے ایکسٹینڈ کیا تھا نہیں لینز ابھی کل کریں گے تو بچھو do you all agree with what I did in this question I hope you're clear کیا 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 تو آنکھ کو یہ اصل میں object سے light rays ٹکرا کے آنکھ میں آتی ہیں آنکھ سمجھتا ہے کہ light rays شاید وہ پیچھے سے آرہی ہیں میرے سے اس لئے اسے اندر image بنتا دکھتا ہے کہ نہیں easy بات ہے پٹی arrows بنانا مات بولیے گا ٹھیک ہے ایک practice question to learn اچھا اب ایک منٹ سنو میں نے آپ کا کام پتا کیسے آسان کیا اب ایکزام میں یہی کرنے سا بڑ میں آپ کا کام ایسے آسان کیا سنو بجائے میں ایسے کرتا بچو ایک سگن لیٹ می تیلیو کہ what I have done actually to save your time and to build more accuracy یہی سوال پتا ہم ایسے کرتے ہیں اگر صحیح logic پہ کرتے ہیں تو پھر سن لو ذرا argument یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف سنتے جائیں یہی سوال اگر ہم اس طرح کرتے ہیں مثال this is the back of the mirror اور یہ ہے object ذرا سن لو بچو ایسے بھی یہ سوال کر سکتے تھے کہ یار اصل میں ادھر سے ایک reflected ray آ رہی ہے اب یہاں میں پھر دی رکھتا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں دی رکھتا پہلے دیکھو کام کتنا لمبا ہو رہا ہے یہاں میں دی رکھتا جناب ایسے کر کے اور ادھر میں نائنٹی کا نشان پہلے لگاتا پھر میں ادھر سے اس کو جوڑتا اور ڈائیگرام پہ الگ خب بن جاتی پھر میں اس آنگل آف انسیڈنس کو ناپتا کرنا آتا ہے کہ دیکھئے یہ آنگل آگیا ہے تو ادھر بھی میں ٹوئیٹی نائنڈ ڈگری بناتا پہلے ٹوئیٹی نائنڈ ڈگری ہے یہ لائٹ رے سے جاتی ایسے ہی ہے ٹھیک تو یہ اتنا ہی آنگل آف ریفلیکشن بھی ٹوئیٹی نائنڈ ڈگری ایسے ہوتا پھر آپ غور کیجئے کہ اب آپ کے پاس یہ آرہا ہے ایمیج ٹھیک ہے یہ میں جا رہا ہے اب یہاں پہ پھر میں نارمل بناتا نائنٹی کا نشان سوری یہ بنتا ہے ادھر پھر اس آنگل آف انسیڈنس کو ناپتے خواری دیکھ رہے ہو اس لیے بتا رہا تھا اب دیکھنا چیز وہ ہی بنے گی تو اس کو پہلے ناپیں گے یہ آرہا جی 47 ڈگری اب یہ اگر 47 ہے تو پھر ادھر بھی میں 47 بناتا آپ کو اب سمجھ آ جائے یہ خواری سے کیسے بچائے 47 آ گیا یہ یہ 47 آ گیا چلے جی یہ لائٹ رے ایسے آ گیا ٹھیک ہے اب یہ observer کی آنکھ ہے اب light rays اصل میں آنکھ تکرا رہی ہیں ایسے real میں تو یہ ہی ہو رہا ہے لیکن آنکھ یوں feel کرتی ہے جیسے آنکھ کیا کرتی ہے reflected ray رہے کو reflected ray دیکھو اسی آنکھ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسی سے ایسے پروسیڈ ہو رہی ہے یوں اور یہ والی light ray آنکھ اس کو بھی backwards proceed کرتا ہے تو جدھر یہ جا کے جڑتا ہے ادھر ادھر اس کو image بنتا ہوا feel ہوتا ہے مت بنائیں جی یہ میں کرتا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اسے اس طریقے سے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے یہ لمبا بھی ہے اور inaccurate بھی ہے جواب پھر بھی آپ کا کچھ نہ کچھ ایک دو ڈگری آگے پیچھ ہو جائے لیکن اصل science یہ یہ ہے کہ light ray اصل میں object سمیش شیشے میں کیوں دکھتے ہیں اس کا جواب بتا رہا تھا کہ جو surrounding light اس object کو روشن کر رہی ہے وہ light ray آ کے object کو hit کر کے پھر نکل آتی ہے mirror کی طرف mirror پہ آ کے ٹکرا کے reflect back کرتی ہیں دوسری ray ساری reflect کر جاتی ہیں آنکھ کے اندر آتی ہیں جو ray اس کو آنکھ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے light ray ادھر سے نہیں بلکہ اسی backward جگہ اس جگہ سے شاید آ رہی ہیں اسی لیے اسے محسوس ہے تو it's an illusion actually مطلب اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ شیشے کے اندر کی دنیا imaginary ہے خیالی دنیا تو آنکھ لگ رہا ہوتا ہے جیسے light rays ادھر سے نہیں ٹکرا کے آ رہی بلکہ ادھر سے آ رہی اس لیے یہاں اس کو image دکھائی دیتا ہے کیوں جی نہیں یہ observer ہے جی آئے کو آپ observer بولوگے جو اس کو image جس دیکھ رہے اس کا object یہ کوئی اور چیز ہے یہ دوسرا observer نہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں do not attempt it through this way don't you think that was easier جو بتایا پہلے یہ پہلے میں بیسے بتا رہا تھا آپ کو سنو بچو ایک ڈیمو دے رہا تھا کہ this is so long yet inaccurate but real science یہ ہے کہ جنب یہاں سے rays آتی ہیں object سے mirror کے سے reflect ہو پہلے طریقہ نہیں کر نا بچو یہ تو ویسے بتا رہا تھا یار logic سمجھ میں آئی کیوں جی برہیم اچھا دی اب آؤ ایک پریکٹس کوئیسن لاشت کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کے چیپٹر کی کچھ ایک دو بات ہیں اور اس پہ جا کے پھر میں آؤں گا چیپٹر ٹو پہ آپ بچھو ایک پریکٹس فا کیوں کرو اب ٹھیک ہے سپوز the mirror is lying like this یہ آپ کی mirror ہے اور ادھر ایک object بنا لے اور یہاں eye of the observer ٹھیک ہے exam میں یہ print ملے گا یہ printed ملے گا آپ مجھے جلدی سے draw to raise to locate the image of the object as seen by the observer exam میں یہ سوال آتا ہے پانچ ایک مارک سگی کریں تو اس لیے بھائی جو کام تھا فیزیکس کا وہ تو ہو چکا یہ تو پپو کام چل رہے ہیں کرو سوال سوال کر دیا جب آپ بھی کر کے دیکھیں equal ہوں گے یہ shortcut والے طریقے سے جو کیا تھا اس سے کبھی angle of incidence اور reflection اسی رے کا measure کر کے دیکھیں equal نکلے گا perfect equal نکلے گا یہ طریقہ بتا کروں بس sharp لائنے جوڑ دیں موسیقی موسیقی جلدی بناو بچو کتنا exam میں printed ملے گا آپ نے یعنی وہ کہنا چاہ رہے کہ اس observer کو شیشے میں یہ object کہا نظر آئے گا اس کو locate کرو دو ریز استعمال کر می کھ ہب سب 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 ریز سب سب رئب ڈ II ڈ چوت ڈ آئیس بچ less ڈ ... ... موسیقی 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 اس کے ساتھ اور اس کو ہم نے جوڑا اس کے ساتھ یہ میرر کے پیچھے ڈوٹڈ رون چاہیے یہ آگے ایسے سار یہ آگے ایسے تو یہ ٹکرا کے ایسے ٹکرا کے ایسے ٹھیک ہے جی تو ریز آنکھ میں بشک نہ جائیں دیکھیں ہر ملینز آنکھ میں بشک نہ جائیں یہ تو ہم صرف دو ریز بنا رہے ہیں مقصد یہ جو ریز آنکھ میں گئیں یہ ہی آنکھ بیکوٹڈ پروسیڈ کر کے یوں محسوس کرتی ہے جیسے میں جہاں پڑھا تھا this is a much efficient and quick process میرا ڈسٹنس سوڑی ہے آپ اپنا دیکھیں جی جی بلکل ہاں دیا میں اسی لئے سیٹ سکوئر یوز کر رہا تھا بیکوز سیٹ سکوئر سے نا پرپینڈکولر ڈسٹنس زیادہ بہتر ملتا ہے کہ اس کے لائن لمبی ہے رولر بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے تھوڑا ایکیوریسی تھی نہیں ہو ہاں شروع میں یہ والی یعنی آپ تھوڑا قریب قریب بالکل رکھ ستے ہیں کوئی بھی ہے بس ایک انکلینیشن پہ دوسری کو دوسری پہ رکھے ایکچول سائنس تو ہی ہے نا کہ جو اوبجیکٹ سے لائٹ ریز آ رہی ہیں وہ ٹکرا کے میرر سے آنکھ میں جا رہی ہیں آنکھ سمجھ رہے ہیں شاید وہ ریز ادھر سے آ رہی ہیں اسی لئے اس آنکھ کو یہ اوبجیکٹ شیشے میں یہاں فیل ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے جی سائنس تو اچھو آپ نے اپنا ساتھ سے ڈائیگرام تو خیر اگزام میں تو وہ شیشہ اور اوبجیک کا نکتہ پرنٹڈ دیا کرے گا تو پھر سب کا فاصلہ ہے یہ سٹپس بچو اب یاد رہیں گے سب کو آپ لوگ ایک اگلی ہیڈنگ پہ کہ فیچرز of the image formed in a plane mirror فیچرز of the image formed in a plane mirror فیچرز of the image formed in a plane mirror ذرا بچو گوھر کرو یہی جو آپ شیشے میں سامنے کھڑے ہوتے ہو مجھے ذرا بتائیں آپ جب شیشے میں سامنے کھڑے ہوتے ہو تو فیچرز of that image وہ اپنا image جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کی کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں یہ اکثر ایک ایم سے کیوئے آتا ہے آپ کا وہ image یعنی میں image کی فیچرز کی بات کر رہا ہوں کیا آپ کا وہ image same sized as the object نہیں ہوتا the image is see the image is same sized as the object do you all agree بچو میں اس وقت concave convex mirrors کی بات نہیں کر رہا ہوں plane mirror جو بالکل plane ہوتی ہے PLA IN sorry so same sized as the object یعنی جتنا اصلی object کا size ہوتا ہے length, breadth, height, چوڑائی وہ ہی آپ کو image میں اتنا ہی size دکھتا ہے اگر plane mirror کی بات ہو رہی ہے دوسرا فیچر کیا وہ image upright نہیں ہوتا inverted تو نہیں بنتا بندہ سیدھا کھڑا ہے بندہ سیدھا کھڑا ہے image بھی تو سیدھا ہی دکھتا ہے بندے کا سار اوپر پیر نیچے ہیں تو image والے بندے کا بھی سار اوپر پیر نیچے ہوگا ہاں وہ جو آپ سمجھ رہے ہو کہ right left بن جاتا ہے اور left right بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ the image is laterally inverted ہاں image laterally invert ضرور ہوتا ہے laterally invert ہوتا ہے lateral inversion کا مطلب ہے left آپ کو right دکھے گا right آپ کو left دکھے گا mirror میں لیکن جی بلکل جی بلکل جیسے two people in front of each other بلکل جی چونکہ وہی فیچر ہے کہ the image is virtual بچو کیا وہ image imaginary image ہوتا ہے یا حقیقت میں بندہ ہوتا ہے یعنی وہ کوئی اصلی بندہ فوٹوکاپی ہو کے آجاتا ہے ایسے تو نہیں virtual کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں mirror کا image یاد کر لیجئے mirror میں جو image بنتا ہے بچو that is virtual دیکھیں جیسے آپ کو پانی کی surface پہ جو اپنا image دکھتا ہے وہ اصلی بندہ تو نہیں ہے آپ ہاتھ مارو وہ image vanish ہو جاتا ہے کہ نہیں سوال یہ ہے image virtual ہے ذرا بتاتا ہوں میں آپ کو کہ virtual کیا ہوتا ہے ذرا heading ڈالیے virtual سے مراد that image is imaginary types of images کتنے ہوتے ہیں ذرا دیکھئے بچو types of image میں ایک ہوتا ہے real image بولیے کیا ایک real image ہوگا اور ایک ہوگا virtual image اس کی definition لکھو real کا مطلب سمجھاؤں گا lenses میں فرمید ہے definition دیکھو real image کیا ہوتا ہے بچو یہ وہ image ہوتا ہے which can be which can be projected on a screen real image on the screen real image is the image which can be projected on the screen ملالی سے صرف آپ سمجھو I will get back to this جب میں لنزز کے چاپٹر میں Kaleen Salam point paying you hopefully I will explain it to you کہ یہ کیا تھا ہاں اپرائیٹ کا ساد مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جب شیشے میں کھڑے ہوتے ہو آپ کا سار اوپر ٹانگیں نیچے ہیں تو میرر میں بھی جو بندہ دیکھے گا اس کا سار اوپر ٹانگیں نیچے ہی ہوں گی نا اٹھا تو نہیں ہو جائے گا اپسائی ڈاؤن تو نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں کیامرہ کو میرر نہیں کہیں گے کیامرہ ریئیل ایمیج بناتا ہے پیچھے ادھر بتاتا ہوں یہ الیکٹرانیک کیامرہ کی بات نہیں کر رہو جی زین میں لیٹرالی انورٹڈ کا مطلب بتا رہا تھا ساد آپ کو اپرائیٹ کا مطلب سمجھ آ گیا میں زین یہ کہہ رہا تھا لیٹرال انورٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ میرر کے سامنے جب کھڑے ہو تو آپ اپنا رائٹ بازو نکالو تو میررر والے بندے کا کون سا دکھ رہا ہوتا ہے بولو میرر والے بندے کا وہ تو لیٹرال بازو نہیں لگ رہا ہوں آپ رائٹ نکالو کر کے دیکھو نے آپ رائٹ نکالو یوں لگے گا جیسے وہ بندہ جو میرر میں سامنے فیس کر رہا نا وہ اپنا لیٹرال نکال رہا ہے ایسا نہیں شیشے میں کڑے ہوکے گھر کریں کہ نہیں چلیے جی اب بچو آئیے کچھ سمجھ میں پڑے پڑی بات تو ایمیج لوکیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے یہ میں ایمیج کروں گا ابھی ایمیج 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 سبا ایزی طریقہ بتاؤں ہوگیا جی کیوں بچو سمجھ میں آ رہی ہے کہانی یا نہیں آ رہی ہے یار مہت کیسے دوں یار ابھی اتنی دوری ہے اتنے دور ہیں تو کیسے دی جائے انشاءاللہ کوئی سسٹم کھلے دیکھو پر کرتا ہوں کچھ موسیقی 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 اچھا مچھا اب دیکھئے دیکھئے ہم ہمارا فیزکس کا سیکشن بھی ہے اپٹکس اور ہم اس کا چپٹر ٹو کرنا دیکھئے اب ڈیوان سے بھی زیادہ سکون سے کرایا ہے کوئی جلدینی کی سمجھ آ رہی ہے اتنی آسانی ہے کوئی مشکل نہیں I hope you can do it سوشکی تو direct earlies پہ آج دینا time zaya کرنے کی ضرورت نہیں نہیں اس میں تمہاں دبی کرنا پڑے گا وہ تو بیسے بھی کری لیں چپٹر ٹو پہ آئیے بچو heading ڈالو refraction of light دیکھئے ابھی نا آپ جس موقع پہ آ چکے ہو اب تو اس مہینے دو آپ نے ستمبر اکتوبر بڑی جان مارنی ہے آپ کے انڈ پہ اب زور لگے گا اور life میں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا یوں سمجھ لو یہ ساٹھ دن سکسٹی ڈیز sense of achievement ہوگی مزہ آئے گا محنت سے آپ اس کو کرو گے ٹھیک اب دیکھئے بہرحال آپ دیکھ لیجئے جو بچہ پیپر دے کے ایگریڈ لے گا وہ اس میں جو فورکاست سے ایگریڈز لے چکے ہیں وہ کبھی بھی آپ دیکھنا وہ خود گواہی دیں گے وہ مائن نہیں کریں گے وہ خود بولیں گے کہ تو بھائی زیادہ بڑا اچیور ہے میرے سے انہیں تو پھر اس حالات سے گزر کے مقابلہ کیا تو انہیں تو against the winds چل کے مقابلہ کیا تو وہ بندہ خود آپ کی عزت کرے گا ٹھیک ہے تو محنت اور لگن سے چلنا ہے آپ نے اس مہینہ دو چان مارے ٹھیک ہے باقی میں نے آپ کو کہا بچوں کے دیکھئے جو لوزر فطرت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی کام ہوتا ہے وہ دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں دیکھیں میرے پاس جب کوئی شاگرد خراب اللہ معافی دے کوئی گندہ ریزلٹ لے کے بھی آتا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یار میں نے دیکھا تمہیں کہا تھا مزہ نہیں لیتا اس کو دکھا کے بلکہ اس سکت میں آئے آس کی مچہ بتاؤ کہاں غلطی ہوئی تو دوبارہ ریٹیک میں اس کو بہتر کرتے ہیں یہی ہو سکتا بجائے اس بچارے کو میں دکھ دوں already وہ کو ڈاؤن ہو ڈپریسٹ ہو اوپر سے اور باتیں سنا ہو تو بالکل سٹریس مت لیں یہ تو تریننگ ہے ملکہ پریویس پیج میں کیا دیکھنا ہے اب مجھے بتا دیں میں وہ سائیڈ پر رکھتی ہے وہ نکالنا مشکل ہو جائے گا اوڑ جائیں گے سارے سفر دیفینیشن کس کی ورچول کی ریال کی لکھو the image which can be پروژیکٹed on a screen the image which can be projected on a screen موسیقی موسیقی دو بچے کسی دوست سے رہی بھائی کیا ہو گیا اب آجو یار سرہ refraction of light پہ شروع بچوں دیکھو refraction of light reflection 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 was the bouncing back of light refraction deviation it is the deviation of light rays from their actual path when light travels from one medium to another refraction it is the deviation bending of light rays from their actual path when light travels from one medium to another it is the deviation of light from their actual path when light travels from one medium to another it is the material it is the material through which light will travel it is the material through which light will travel it is the material through which light travels the medium is the material through which light will travel so it is the material through which light will travel examples of medium کون کون ہوتا ہے یعنی medium ہم کس کس ہو گئے medium ہم کہتے ہیں بچھو تین چیزوں کو air glass and water تین چیزیں act as medium air, glass and water یہ چیپٹر دیکھنا اس سے بھی آسان ہے ٹھوڑا سا سینس مانگتا ہے بس ٹھیک air, glass and water اچھا medium کی ٹائپس کیا ہیں ہلکو جلدی ڈیpruch ڈی 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 اسپیرنٹ ہی نہیں ہے تو میڈیم کہلاتا ہے بچھو میڈیم کی کتنی ٹائپس ہیں رمیمبر ٹائپس آف میڈیم دو ہیں نمبر ون ایک کو کہتے ہیں ہم لائٹر میڈیم اور دوسرے کو ہم کہیں گے ٹینسر میڈیم بچھو یہاں لائٹر نا یہ اپنے وزن کی وجہ سے نہیں لائٹر میڈیم کا مطلب ہے کہ it is the medium it is the medium through which it is the medium through which light can travel easily it is the medium through which light can travel easily it is the medium through which light can travel easily پھر دنسر میڈیم کیا ہے it is the medium it is the medium through which light cannot travel easily yeah the medium through which it is difficult for the light rays to travel the medium through which it is difficult cannot travel easily or is difficult for the light rays to travel just just on the front it is it is it is it is جی اب بچو دیکھیں نہیں کوئی مستنی ہے قبل کی کیا بات اب بچو دیکھیں مجھے ایک بات سمجھائیں آپ مجھے بات بتاؤ کہ air جو ہے کیا لائٹ کے لیے air lighter medium ہے ڈینسر ڈیفینیشن سمجھو نا lighter کہتے ہیں جس میں light کی لیے travel کرنا آسان ہو اور ڈینسر جس میں light کی لیے travel کرنا مشکل ہو یہ فرق ہے تو air کیسا medium air lighter medium ٹھیک ہے جی air lighter medium اچھا glass کیا لگتا ہے کیسا medium ہوگا ڈینسر دیکھیں glass ایک solid ہے خود سوچو کسی solid سے روشنی کے لیے travel کرنا compare to air تو بہت مشکل ہے چلی تو جائے گی لیکن مشکل ہے دیکھیں دیکھیں medium پانی comparatively to air کیسا medium تو پانی کو بھی ڈینسر مانیں ٹھیک ہے کیونکہ لیکویڈ میں بھی light کیلئے travel کرنا اتنا آسان نہیں جتنا air میں تو air ایک lighter medium ہے glass اور water ایک denser medium جانے کیوں بچو یہاں تا clarity ہے سب کو اچھا اب مجھے بتائیے بس آپ نے تین کے ساتھ ڈیل کرنا water glass اور air باقی کسی چوتھی بات نہیں کرے گا کیوں جی دیکھو شرین شوٹ پہلے لے لیا کروں ہو گیا چلی زرہ بتانا بچو air to اگر light raise glass جا رہی ہے air to glass تو یہ کس سے کس میڈیم میں جا رہی ہے سکرین شوٹ پہلے لے کے نہ پھر لکھنے لکھانا کرو کر لیے ہو گیا جی آب آب to glass کیسے ہے یہ lighter to denser medium lighter to denser medium آب پھر مجھے بتائیے glass to air یہ کیسی movement ہے glass air میں لائٹ رہی نکل کے جائے یہ denser to lighter ہوگی بلکو صحیح یعنی اگر glass سے نکل کے air میں جا رہی ہے تو denser to lighter آب 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 to air to water is lighter to denser اور water to air کیا ہے water to air is denser to denser to light آب 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 water to glass نہیں کر گ آب 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 ڈالیے بیسک ترمز ڈیفنیشن بیسک ترمز ڈیفنیشن 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 کیوبورٹ شیٹ جس کے اس طرح بھی آر پار نظر آتا ہے ایدر سے بھی آر پار نظر آتا ہے اس اس باؤنڈری سائیڈ کے تھرو بھی آر پار بڑا کلیر دیکھے گا اس باؤنڈری کے بھی آر پار اس کے بھی آر پار یعنی جدر سے بھی دیکھو تو وہ آپ کو دکھائی دے گا تو یہ ایک ٹاپ یو دکھا رہا ہوں ایک ریکٹانگیلر گلاس شیٹ ہے ایسے کرے گا دس ایک گلاس لاب سمجھنا ہے گلاس لاب دیکھئے ہوگی آپ سننا تو تو اصل میں اس کا ہوگا ہوں میں 3D ڈرائنگ بنا ہوں تو وہ یہ ہے اس طرح کنا ایک نیویں کیو بائیڈ شیٹ اتھک سی سیکھے تو یو کین سی اٹھر ایسے یعنی اس کے کسی سائٹ سے بھی آپ دیکھو گے اس کے نظر آئے گا یہاں سے دیکھیں یہاں اوپر سے نہیں چاہتے جی اب بچو اس میں نے کچھ ٹرمز اور ڈیفنیشنز ہے کچھ ٹرمز اور ڈیفنیشنز ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے let's see what am I talking about دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں بچو دیکھو کہ یہاں سے یہ لائٹ رے ایسے آ رہی ہے یوں کر گیا ذرا بتانا اس لائٹ رے کو کیا لیبلنگ دی تھی آپ نے جو لائٹ رے ٹورڈز ڈگلاس سلاب آئے گی اسے تو میں کہوں گا انسیڈینٹ رے اسی طرح جو ٹورڈز ڈ میڈیم آئے وہ تو انسیڈینٹ رے ہوگی ذرا بتائیے یہ دیکھنا ہوں یہ پوائنٹ کیا کہلائے گا بولو یہ تو بھی پرانی باتیں ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہیں گے اسے پوائنٹ آف انسیڈینٹس بولیں گے ٹھیک اسے پوائنٹ آف انسیڈینٹس بولیں گے جو رگوڑ کیجئے سننا یہ سرفیس ہے نا گلاس کی اس کے ساتھ یہ جو ایک پلس کا سائن بنے گا اب اس کو پورا دکھانے do you know اس لائن کو کیا کہتے ہیں یہ سرفیس ہے سلاب گی اس کے ساتھ جو پرپینڈکیولر لائن بنے گی بلکل صحیح ہے اس کو کہیں گے نارمل اب تک کچھ نیا نہیں ہے اس آنگل کو آنگل آف انسیڈینٹس کہیں گے یاد ہے نا انسیڈینٹ رے اور نارمل کے درمیان جو آنگل بنے اسے انسیڈینٹ رے کہتے ہیں آنگل آف انسیڈینٹس یہ تو سب پران ہے بات اگلی سننا سب لوگ لکھنا چھوڑو and listen to what I say بات یہ ہے اس وقت لائٹ رہے دیکھو کہاں اسٹے آ رہی ہے لائٹ رے اس وقت ایئر میں ہے اور یہ آگے اس کے کیا پڑا ہوا ہے گلاس اور دوبارہ ادھر واپس ایئر آ جائی ٹھیک ہے لائٹ رے بھی ایئر سے آ رہی ہے گلاس میں میرا آپ سے ایک سوال ہے بات اگل رہا بڑی اہم ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہا رہا ہوں دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے بچو اگر یہ لائٹ رے ہوا میں ٹریول کر رہی ہوتی سننا یہ کون سی لائٹ رے ہیں انسیڈنٹ رے ہیں دھیان سے دیکھو اگر یہ اس لائٹ رے کے آگے یہ گلاس سلاب نہ آتا اس لائٹ رے کے آگے اگر یہ گلاس سلاب نہ آتا تو یہ لائٹ رے ویسے کس راستے پہ چلتی رہتی بتا سکتے ہو بلکل یہ دیکھنا اگر یہ گلاس سلاب سامنے نہ آتا تو یہ لائٹ رے جس راستے پہ چل رہی ہے یاد رکھیں بچو یہ جس راستے پہ چل رہی ہے یہ لائٹ رے اسی راستے پہ چلتی رہتی یہ لائٹ رے جس راستے پہ چل رہی ہے اسی راستے پہ یہ چلتی رہتی یہی راستہ تو میں کہہ سکتا ہوں سنو کہ یہ اس لائٹ رے کا کون سا پاتھ ہے یہ اس کا ایکچول پاتھ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ لائٹ رے اگر ایئر میں ہی چلتی رہتی تو اسی پاتھوے پہ اس کو جاتتے رہنا چاہیے تھا یہ اس کی اصلی پاتھوے کیوں جی بات ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ لائٹ رے اپنا اصلی پاتھ پہ چھوڑ کے اس کو ثابت کریں گے بھی رکنا یہ ایسے آنا لگ جاتی ہے یہ لائٹ رے اپنا اصلی راستہ چھوڑ کے بینڈ کر جاتی ہے اصلی راستے سے ڈیویٹ ہو کے اب اس راستے پہ جانا شروع کر دیتی اس ایفیکٹ کو کیا کہتے یہ اصلی پاتھوے چھوڑ کے ایک نئے پاتھوے پہ ڈیویٹ کر کے جانا is called what this effect is called refraction reflection اور refraction میں فرق ہے کیوں جی کچھ آسان لگی بات تو دیکھو اگر یہ لائٹ رے ہوا میں ہی ٹرائبل کرتی رہتی تو پھر آگے یہ گلاس لاب نہ آتا نا اس لائٹ ریک کے تو یہ لائٹ رے اسی راستے پہ چلتی رہتی اپنے ایکچوال پاتھ پہ لیکن اس نے ایکچوال پاتھ چھوڑ کے دیکھو ڈیویٹ ہو گئی راستہ مول لیا ایک نئے پاتھ جی جی آئیں گے زین یہ کتنا ڈگری ہوگا کیسا ہوگا ویسا ہوگا بات بہت ڈیٹیلڈ ہے بھی صرف دیکھتے جاؤ جی ساتھ اسی افیکٹ کو refraction بھی کہتے ہیں وہ آگے اگزامپل لائیں گی اب مجھے یہ بتائیے یہ لائٹ رے جو اپنے اصلی دیکھو یہ تو انسیڈنٹ رے ہے یہ لائٹ رے جو اپنا اصلی راستہ چھوڑ کے اب نیا راستہ اسے ہم کہیں گے refracted رے this is refracted رے وہ انسیڈنٹ ہے یہ اسی انسیڈنٹ کا اصل path ہے لیکن اب یہ جو رے ہے اپنی اصلی راستہ چھوڑ کے جو یہ نئی رے بنی this is refracted رے ٹھیک اب ایک منٹ سنو اب اس نورمل اور refracted رے کے درمیان یہ جو angle بنے گا دیکھو اب یہ تو angle of کون تھا incidence یہ جو angle ہے اسے تو مانو گے کیا اسے angle of یہ r سے ہی denote ہوگا لیکن اسے angle of refraction بولو گیا this is angle of refraction not reflection angle of refraction کیونکہ refracted ray اور normal کے درمیان بن رہی ہے یاد رکھیں normal کے ساتھ ray اس کا angle بنتا ہے اب incident ray کا normal کے ساتھ angle بنے گا angle of incidence ہے refracted ray کا normal کے ساتھ angle بنے گا angle of refraction ہے جی جی آئیں گے ان بات پہ بی برہیم ابھی آپ کے اگلے سوالوں کا answer نہیں دے رہا ہوں وہ سب one by one جائے رہے گا نہ نہیں نہیں اب آپ نے ملے کہ ان section ھوں کی topical time wasting ہے ان کو جانے دو ان کی yearly is direct کرنا یہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے topical ہیں ایک ایک دو دو صفوں کے ان کے نوٹس کر کے ڈریک ایرلی پہ وہ ہی ٹاپیکل یہ آپ humanitieserry میں بھی تو کام اب رہتے ہی نہیں کچھ chemistry میں بھی 없이 تھے میں نے آپ کو ٹکش بتائیلی اور تاک خشک کو کہا لیا اس کیسکے نوٹس کر کے chuyارق ہے چھوٹے چھوٹے چیپٹروں کی ٹکاپیکل ٹائیم گز tink Lucky اس سے بہتر ہے نوٹس آرے کر کے تو ڈریک یرلیس پہ آجو میجر الیکٹرولیس تک آپ کا ڈریکٹرولیس تک آپ کا ڈریکٹرولیس تک ہونے چاہیے اور فیزیکس میں سیکشن ا اور ای بارل اب سارا کو چھوڑ چاڑ کے نوٹس کریں ڈریکٹرولیس پہ آئیں گے یہ ہم کوئی آٹ اف ٹائم مجبوری نہیں کر رہے مولز بیچی ڈریکٹرولیس پہ ہوگا مولز کی ڈریکٹرولیس پہ آپ زیادہ بہتر کرو گے انشاءاللہ دیکھ مات میں ویکٹرز تک کر لیں اگر آپ کو ہوتا ہے پیچھے تو چیپٹرز ہی چھوٹے چھوٹے وہ بھی ڈریکٹ ہو جائے گی انسیڈنٹ پوائنٹ یہ ہے جہاں پہ انسیڈنٹ رے ہٹ کرتی ہے وہ تو پتہ ہے ٹھیک ہے بچو اچھا مجھے بات بتائیے سنیں اب ذرا غور کرو کہ یہ ہے وہ دوسرا پوائنٹ آف انسیڈنٹس ذرا سننا مچھو اب یہ ہے وہ دوسرا پوائنٹ آف انسیڈنٹس ٹھیک ذرا سنو اب مجھے بتاؤ دوبارہ دیکھو غور سے یہ گلاس کی سرفس ہے اور یہ پوائنٹ آف انسیڈنٹس ہے اب ادھر جو یہ لائن بنے گی اسے بھی کیا کہوں اسے بھی تو نارمل کہیں گے نا یہ پوائنٹ آف انسیڈنٹس اب یہ لائٹ رے ری فریکٹڈ رے آکے اس ایج پہ بھی تو ٹکرا آ رہی ہے ادھر جو نارمل بنے گا اسے بھی نارمل ہی گائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی نارمل یہ ہے بتا دو مچھو اب سنو ٹھیک ہے اب سنو اگلی بات اچھا یار ایک بات بتائیے اب ایک دفعہ یہ لائٹ رے چلو انٹر ہو گئی گلاس میں سننا بات ایک دفعہ لائٹ رے گلاس میں انٹر ہو گئی فرض کرو اب اگر یہ لائٹ رے یہ گلاس بڑے علاقے پہ پھیلا ہوتا بڑے علاقے پہ یہاں تو گلاس ختم ہو گیا نا لیکن فرض کرو اگر بڑے علاقے پہ گلاس پھیلا ہوتا جی جی ایک منٹ رکھو یار یہ سمجھو بائد ہوئے یہ کچھ اتنا لکھنا لکھانا نہیں تھا سمجھنا تھا پرانا کام ہے عادت تو اگر یہ گلاس بڑے علاقے پہ پھیلا ہوتا سمجھنے والی باتیں ہیں چھوڑ دو لکھنا بڑے علاقے پہ پھیلا ہوتا مجھے بتائیے یہ ریفریکٹڈ رے تو اس راستے پہ جارہی ہے نا تو یہ ریفریکٹڈ رے اسی پاغ پہ چلتی رہتی اگر یہ لائٹ رے گلاس میں ہی ٹرائیول اب کر رہی ایک بار انٹر ہوگی یہ سر نو جی یہ لائٹ رے اسی راستے پہ چلتی رہتی یا بدل دیتی پاغ یہ لائٹ رے یہ دیکھو یہ لائٹ رے اسی پاغ پہ اسی پاتھ پہ یہ لائٹ رے چلتی رہتی کیوں جی یہ لائٹ رے بچو اسی پاتھ پہ چلتی رہتی یہی ہے نا یعنی ایک دفعہ جب یہ گلاس میں داخل ہو گئی تو پھر یہی اس کا ایکچول پاتھ نہیں ہے تو کن ایسے کہ this is the listen this is the actual path inside the glass کیوں جی یہ ایکچول پاتھ inside the glass تھا لیکن مجھے بتاؤ کہ دوبارہ سے ایک دفعہ میڈیم بدل ہے اب وہ گلاس سے ایر میں جا رہی ہے تو یہ لائٹ رے دوبارہ اس راستے پہ نہیں بلکہ یہ اپنا راستہ بدل کے دوبارہ اصلی راستہ چھوڑ کے پھر deviate کرے گی اس راستے پہ بتاؤں گا یہ کیسے پتہ لگا اس رے کو ہم emergent رے کہتے ہیں جو پرلی طرف سے یہ در سے انٹر ہوئی ہے گلاس میں پھر بینڈ ہو کے واپس پرلی طرف سے نکلی اسے emergent رے گئے جی جی یا ربی سب کلیر کٹ راستے پہ